بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ دودھ والی سوئیوں کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی بنتی ہیں جیسے اب رمضان آنے والے ہیں تو آپ اس کو سہری میں بھی بنا سکتے ہیں اور افتار میں بھی آپ اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا یہ بہت ہی مزے دار تیار ہوتی ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک ضرور دیجئے گا میری کوکنگ آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کی آئیکون کو دوانا بلکل نہ بھولیے گا نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے ان سوائیوں کا ٹیسٹ بلکل شیر خورما کی طرح ہوتا ہے تو اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا یہاں میں پین کے اندر دیسی گھی شامل کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی شامل کیا ہے آپ اس کی جگہ بٹر بھی لے سکتے ہیں گھی جب گرم ہو جائے تو اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ایک کپ باریک سوائیوں کا جن کو میں نے چھوٹا چھوٹا توڑ لیا ہے اور ان کو اب میں دیسی گھی میں ایک سے دو منٹ تک فرائی کروں گی یہاں پہ میں نے چار سبز الائچیاں شامل کر دی ہیں جب دو منٹ تک سوائیوں کو ہم نے بھول لیا پھر ہم نے اس کے اندر چار الائچیاں شامل کر دینی ہے اگر آپ کے پاس پاؤڈر ہو تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں میں اب شامل کر رہی ہوں دوچ تقریباً ایک کلو میں نے دوچ شامل کر دیا سوائیوں کے اندر اور اب سوائیوں کو پکنے دیں گے میڈیم آنچ کے اوپر جب تک سوائیاں گاڑی نہیں ہو جاتی اچھے سے تھک نہیں ہو جاتی تو ان کو میڈیم آنچ پہ پکانا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر چینی شامل کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے ہاف کپ چینی لیا ہے اور اس کو شامل کر دیا ہے آپ میٹھے کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو چیزوں کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں ہمیشہ بتاتی ہوں ویڈیوز میں دودھ پک رہا ہے اور سوائیوں کا کافی حد تک گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ان کو ابھی انہیں اور پکانا ہے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ میں یہ ریڈی ہو جائیں گی یہاں پہ میں نے کچھ کٹے ہوئے بادام اور پستی لیے ہیں ان میں سے ہاف میں ابھی دودھ کے اندر شامل کر دوں گی تاکہ دودھ کے ساتھ اچھے پک کے بہت مزیدار سا ٹیسٹ ہو جائے ان کا آدھے بعد میں گارنش کریں گے یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں سوائیاں کافی گاڑی ہو گئی ہیں اور اس وقت میں سٹوو کو بند کر دوں گی ان کو پکتے ہوئے تقریبا پندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں کیونکہ جب یہ تھنڈی ہو جائیں گی تو یہ اور گاڑی ہو جائیں گی تو اب یہاں میں سٹوو کو بند کر دوں گی اور ان کو ڈش آؤٹ کر لوں گی آپ کو دکھاتی ہوں میں کہ سوائیاں کیسی لگ رہی ہیں یہاں پہ میں نے ایک سرونگ باول میں سوائیوں کو نکال لیا ہے اب میں اوپر سے تھوڑا سے کٹے ہوئے بادام اور پستے کی ہوایاں شامل کر دوں گی آپ اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور یہ کھانے میں بہت ہی مزے کی لگیں گی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سوائیوں کی ریسپی بہت ہی اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ